اسلام علیکم جی میں انام علی عارف ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو آپ میری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش پر دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا عمران خان کی گرفتاری جس کو سپریم کورٹ نے بعد میں لیگل قرار دیا اس کے بعد جو واقعات ملک بھر میں ہوئے جس طرح سے نو مئی کے واقعات جن کو کہا جاتا ہے جس کا ابھی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے متعدد لوگ ابھی تک گرفتار ہو رہے ہیں اور ان کا بتائی یہی جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا بہت سے گرفتاریاں پہلے بھی ہوئیں جس میں بہت سے پی ٹی آئی کے سینئر اینما گرفتار ہوئے جو کے بعد میں پریس کانفرنسز کر کے مضمتیں کر کے ان کی جان چھوٹی اور اب کچھ نے مختلف پارٹیز بھی جوائن کر لی جن کا نام مین کلپٹس میں شامل ہے جن کا بتایا گیا کہ پولیس ریپورٹ کے مطابق ان کے توجی بلوائیوں سے رابطے میں تھے لیکن کیونکہ دوسری پارٹی زوائن کر لی عمران خان کو چھوڑ دیا تو ایسا لگا ان کو جیسے کلین شٹ مل گئی کیونکہ اب ان کو وہ آزاد گھوم رہے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ خواتین ہیں کچھ عورتیں ہیں جو کہ گرفتار ہیں اور وہ ویسے ہی ان کے ریمانٹ دیے جا رہے ہیں کبھی جوڈیشل کبھی جسمانی اور اب ایک اور گرفتاری عمل میں آئی ہے جس میں یہ بڑی اہام گرفتاری ہے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے منیب خان جس کو آپ فضا منیب کے نام سے ٹک ٹاک پر جانتے ہیں دونوں میہ بی 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 بڑی اچھی کپل ویڈیوز بناتے ہیں لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں لیکن ہوا کیا گرفتاری عمل میں کیوں آئی منیب علی خان یا منیب خان مونی کے نام سے یا منی کے نام سے ان کو ٹک ٹاک پر ان کا اکاؤنٹ ہے ان کی گرفتاری کیوں عمل میں آئی ہے انہوں نے ایسا کیا کیا ان کی گرفتاری نو مائی کے واقعے کے پیش نظر ہی عمل میں آئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نو مائی کے جب واقعہ ہوا تھا پہلا واقعہ تو وہ ہوا تھا جب اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر غیر قانونی طور پر توڑ پڑ کر کے گرفتاری ایک عمل میں آئی تھی عمران خان کی جس کو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کام ٹھیک نہیں کیا تھا پہلا ملٹری فورس کی جانب سے یہ کاروائی عمل میں آئی تھی نہ جانے کیوں آئی تھی لیکن اس طرح سے کچھ کیا گیا لیکن بعد میں اس کا جو رییکشن پبلک رییکشن آیا جس کے اب الزامات لگائے جاتے ہیں کہ عمران خان نے یہ سارا کروایا تھا حالانکہ عمران خان تو کسٹڈی میں تھا لیکن الزامات کیونکہ لگائے جاتے ہیں اور وہ بھی کیسز بھی چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے مگر جیسے گرفتاری عمل میں آئی تو جب رییکشن سامنے آیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کینٹ کی طرف لاہور میں بھی لوگوں نے مارچ کیا لیبرٹی سے اور وہاں پر معمول کے مطابق سیکیورٹی نہیں تھی جس پر ظاہر ہے ابھی بھی لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اتنا ایک بڑا عمل ہوا اور اس طرح کی گرفتاری عمل میں آئے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کینٹ کو کھلا چھوڑ دیا خالی چھوڑ دیا تو ظاہر ہے اس پر بھی کوئی جوابات امید کرتے ہیں کہ سامنے آ جائیں گے لیکن جب یہ ہوا تو وہاں پر چیک پوسٹ پر بھی کچھ نہیں تھا سب کچھ خالی تھا اور لوگوں نے مارچ کر دیا کینٹ کی طرف حالانکہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو گولی لگی تھی گولیاں لگی تھی وزیرہ باد میں تو تب بڑی سخت سیکیورٹی تھی لوگوں نے مارچ کرنے کی نوممبر اٹھائے گا کوشش کی تھی کینٹ کی طرف لیکن انہیں آگے جانے نہیں دیا گیا تھا آمد وییکلز وہاں پر کھڑی کر دی گئی تھی آرمی کے جوان وہاں پر کھڑے تھے انٹی رائٹ پورس کھڑی تھی کسی کو آگے ایک بندے کو آگے نہیں گزرنے دیا گیا لیکن نہ جانے کیوں نو مائی کو سب کچھ خالی تھا خیر لوگوں نے مارچ کیا اس ایسے میں ایک یوٹیوبر نے منیب خان کا وہاں پر انٹرویو کر لیا منیب خان وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور بڑے دھڑلے سے پہنچے ہوئے تھے منیب خان نے وہاں پر جذبات میں آ کر کچھ باتیں ایسی کر دی جس کے بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی لیکن وہ باتیں کیا تھیں میں آپ کو بتاہیتا ہوں انہوں نے اس انٹرویو کے دوران کہا ہم نے کہا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور انہوں نے وہ ریڈ لائن کروس کیے اور انہوں نے پھر مزید کہا کہ آج یہاں پر دیکھ لیں کوئی نہیں کھڑا ہوا یہ بات انہوں نے بھی کیا آج یہاں پر دیکھ لیں کوئی نہیں کھڑا ہوا اور انہوں نے یہ بھی پھر کہا کہ ہم نے آگے جانا ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے آگے کہاں جانا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے جی اچ کیوں جانا ہے مطلب یہ جواب انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا جی کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ عمران خان نے ہمیں جگایا ہے یہ ایک انٹرویو ان کی جانب سے دیا جاتا ہے مگر ہوتا پھر یہ ہے کہ اس انٹرویو کے بعد جب تمام تر گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں نو مائی واقعے کے بعد اور مطلب شاید اس وقت لوگوں کا ذہن میں کچھ اور تھا جذبات میں آکے سب کچھ کر لیا لیکن بعد میں جب گرفتاریاں شروع ہوئیں تو پھر بہت سے لوگوں کی طرح منیب خان نے بھی منیب خان مونی یا منیب علی خان انہوں نے ایک مضمتی بیان جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کیا اس بیان میں انہوں نے کیا کچھ کہا انہوں نے کہا جی سب سے پہلے میرے لیے پاکستان ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے پاک فوج اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جو مقصد تھا وہ جو ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ میں نے جی اچ کیوں جانا ہے اس میں میرا مقصد صرف پر امن احتجاج تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا میرا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں حلفن یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے ایک پتہ بھی نہیں توڑا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس طرف گیا بھی نہیں تھا وہ بس کہنے کی حد تک تھا میں نے جذبات میں آ کے کہہ دیا تھا لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا جی کہ میں مضمت بھی کرتا ہوں اور میں اب کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گا کسی پلٹیکل ایکٹیوٹی میں ملوث نہیں ہوں گا اور انہوں نے کہا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں یہ بھی واضح کیا تھا اس ویڈیو کے اندر جو انہوں نے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ مجھے کسی کی طرف سے پریشر نہیں تھا کہ یہ ویڈیو بنانی ہے معافی مانگنی ہے یہ میں خود ازا پاکستانی میں اپنے کی پر شرمندہ ہوں اور میرے طرف سے جو باتیں کی گئی جو اس بات میں آگے پر شرمندہ اور اس پر انہوں نے معافی مانگی اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس معافی کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے میرے لئے سب سے پہلے میرا ملک پاکستان ہے اور اس پاکستان کی حفاظت کرنے والی پاک آرمی ہے جس میں میں کہہ رہا تھا کہ میں نے جی ایس پی جانا ہے مقصد صرف پورا من اتجاج کرنا تھا میں حلپن اس چیز کے قراج جاتا ہوں کہ میں نے ایک پتہ بھی نہیں دوڑا اور کسی توڑ پھوڑ میں ایون میں وہاں گیا بھی نہیں معافے اور باقی یہ جو الفاظ تھے یہ جذبات میں میں سے بولے گئے اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں اور ایک چیز بجھے معافی کا کسی نے نہیں کہا امی اپنا قومی پر سمجھتا ہوں کہ میں آئندہ ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملومس نہیں ہوں گا اور میں نے ہماری شاہ پاکستانی امام کو انٹرٹین کیا ہے اور انشاءاللہ بھی کرتا رہوں گا پاکستان زندہ بات پاک آرمی زندہ بات آج ان کو انصداوے دیشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور وہاں پر ان کا چہرہ دھام کر کپڑا ڈال کر چہرے کے اوپر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور جہاں پر پولس کی جانب سے شناخت پریڈ کا کہا گیا اور ان کو نو روز کے لئے اب جوڈیشل کیا گیا جوڈیشل ریمانڈ ان کا دیا گیا ہے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا ہے اب یہ اب بات نہیں پتا کہ ان کا جسمانی ریمانڈ کی استدا کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی بارال ان کو نو روزہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ کیا گیا ہے یعنی ان کو جیل بھیج دیا ہے نوروزہ جوڈیشل نمانٹ پر اب ان کو دوبارہ سے پیش کیا جائے گا عدالت کے اندر نو اگست کو تو نو اگست کے بعد ہی مزید جو صورتحال ہے وہ واضح ہو پائے گی اب دیکھتے ہیں کہ وکیل ظاہر ہے ان کو کروانا پڑے گا اور جو مواد ان کے حوالے سے اس وقت جو انٹرنیٹ پر موجود ہے دیکھیں جو پبلک فگر ہوتا ہے نا اس کی ایک چیز انٹرنیٹ پر آ جاتی ہے اور ویسے بھی آپ جب کسی یوٹیوب چینل کو انٹرویو دے دیں اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کو پھر ڈیفینڈ کرنا اس طرح سے مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ انہوں نے جو معافی مانگی ہوئی ہے اس کی ویڈیو بھی آن ریکارڈ ہے جو انہوں نے کہا کہ جذبات میں آ کے میں نے کچھ چیزیں کہیں تھیں لیکن میرا بالکل کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں کسی چیز کو نقصان پہنچاؤں کوئی وہاں پر جا کے پتہ توڑوں یا ایسا کچھ بھی پر امن احتجاج ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں نے پر امن احتجاج کرنا ہے تو یہ صورت ہے آلہ جی اب اس حوالے سے اس کیس میں جو مزید پیش رفت ہوگی اس حوالے سے بھی میں آپ کو شیئر کروں گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو اپ ڈیٹس کے لیے ضرور کیجئے گا بہت سکریا